اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منی سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا ٹاپک ہے منی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ مشتزنی کا جو سب سے برا خیال ہے نا وہ منی سے ہی نکلتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ غلط افواہیں بھی پھیلائی گئی ہیں بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ منی کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ پتلی کیوں ہے گاڑی کیوں نہیں ہو رہی اچھا کم مقدار میں کیوں ڈسچارج ہوئی ہے زیادہ مقدار میں کیوں نہیں ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کیسے وہ بنتی ہے سب سے پہلے تو دوستو یہ آپ کے خسیوں میں بنتی ہے اور آپ کے پروسل گلینڈز میں بنتی ہے پروٹسٹ گلینڈز میں جو منی بنتی ہے اور جو آپ کی منی کی تھیلیوں میں بنتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے خسیوں میں بنتی ہے یہ دوستو تین سے ساڑھے تین دن کا پراسیس ہوتا ہے جس میں یہ بنتی ہے اور جس کو آپ فطری طور پر محبت کرتے ہوئے اپنی پارٹنر سے اپنی بیوی سے ڈسچارج کر سکتے ہیں تو جو یہ ٹھیک طریقہ ہوتا ہے یہ تین سے ساڑھے تین دن کا ہوتا ہے کچھ لوگ اگر اس کو جنسی ڈسچارج نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ احتلام کی صورت میں غیر فطری طور پر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو دوستو یہ قدرتی پراسس ہے تو دوستو ان تینوں چیزوں سے نکل کرنا یہ پشاب کی نالی میں اکٹھی ہو جاتی ہے خسیوں میں دوستو دو قسم کے سیل پائے جاتے ہیں قسم کے جو سیل ہوتے ہیں وہ جنسی ہارمونز پیدا کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے عزوے خاص کا تناؤں میں آنا اور پھر تناؤں میں آنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مردانہ قوت کو پیدا کرنا جس کو ہم دوستو جنسی حیجان پیدا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے دوسرے سیلز جو ہوتے ہیں وہ سپرمز پیدا کرتے ہیں جرسین پیدا کرتے ہیں جو کہ بچہ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اچھا دوستو میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ اگر ایک جو آدمی ہے اس کی آسٹن تین سے ساڑھے تین میلی لیٹر منی خارج ہوتی ہے تو اس میں دوستو ایک کروڑ سے لے کر ایک عرب تک سپرمز پائے جاتے ہیں اگر تو دوستو وہ سپرمز ایکٹیو ہیں ایکٹیو سے مراد دوستو یعنی جاندار ہیں تو میرے دوستو آپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہیں حمل ٹھہرانے کے لیے جو آپ کو کم از کم سپرمز کی ضرورت ہوتی ہے تو سپرمز کی تعداد دوستو تین کروڑ سے اباو ہو تو پھر امید ہوتی ہے اس صورت میں بھی دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے یعنی بیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر تین کروڑ سے اباو آپ کے سپرمز چلے جاتے ہیں تو دوستو کہا جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ایسی صورت میں دوستو ہمیشہ خیال رکھیں کہ اگر آپ اپنی سپرمز کو ان کا اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر وہ ایکٹیو ہیں تو ویل این گوڈ بہت اچھی بات ہے اگر ایکٹیو نہیں ہیں تو ایسے لوگ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن دوستو وہ سیکشول طور پر بہت سٹرونگ ہوتے ہیں جنسی طور پر وہ بلکل فٹ ہوتے ہیں مطلب کہ جنسی عمل کے لیے کیونکہ جنسی عمل سے یہ بلکل بھی نہیں لگتا کہ ان میں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے لیکن حقیقت میں دوستو وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو دوستو جن کے سپرمز ایکٹیو ہوتے ہیں اس کا دوستو کم یا زیادہ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں مطلب دوستو کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہے یا یہ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قوت زیادہ نہیں آتی شاید ہم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں ایسا دوستو کچھ بھی نہیں ہے اس کا بچہ پیدا کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمیشہ سپرمز کا مردہ یا جاندار ہونا اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں تو کوشش کیا گئے کہ اگر کسی کو ایسا پرابلم ہو تو وہ اپنا ٹیسٹ کروا لے تو میرے دوستو یہ تھا منی سے ریلیٹڈ آج کا پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کافی جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر کر دیں لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو جائیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میں مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کے لئے لاتا رہوں اور آپ کے مسائل کو حل کرتا رہوں تو دوستو اجازت دیں کسی پھر ایسے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ